میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اگر آپ اس تخارہ روحانی علاج کی کوئی بھی اسی پریشانی کوئی بھی اسی ضرورت جو آپ کی بہن آپ کے لیے پیٹھی ہے حل کر سکے تو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں سب سے پہلے عمل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ ایک دفعہ ہور سے سنیے گا بہت پیارا طریقہ ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا آج یہ عمل جو ہے میہ بیوی یعنی زوجین کے لیے بھی ہے خواتین بھی کر سکتی ہیں ازوجن کے لیے بھی ہیں متحارات کے لیے بھی ہے اور بھائی لوگوں کے لیے بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی پیارا آپ کا روٹ گیا ہے اور بہت زخط ناراض ہے اور آپ اتنی زیادہ کسی نے بندش لگائی ہے کہ وہ آپ سے ملنا بھی چاہے تو وہ نہیں مل سکتا تو اس سلسلے میں اگر آپ یہ والا عمل کریں گے سورہ مبارکہ تو یقین مانیں کہ آپ کو خود اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی سوچ ہے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے جتنی بھی پریشانی ہے صرف ایک دن کے اندر اندر الحمدللہ واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے سورہ بکرا پارا نمبر دو آیت نمبر غور سے سننے سورہ بکرا پارا نمبر دو آیت نمبر وَمِن النَّاسِم یہاں سے لے کے ٹھیک ہے شدید الْعَزَابِ شدید الْعَزَابِ وَمِن النَّاسِم ٹھیک ہے یہاں سے لے کے شدید الْعَزَابِ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے آیت نمبر ہے ایک سو پچیس آیت نمبر ہے ایک سو پچیس ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کا پیارہ اس حد تک ناراض ہے کہ آپ کے پاس آنے کے لیے یا آپ سے اتنی لڑائی ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا تو ہم اللہ کے کلام سے دعا کر سکتے ہیں یہ آیت آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے آپ گھور سے میں ایک اور دفعہ کو یہ آیت کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں ٹھیک ہے وَمِن النَّاسِ شدید العذابی یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے آپ وہاں سے تلاش کریں گے آیت نمبر پچیس تو آپ کو رام سے مل جائے گا پارا نمبر دو سورہ بکرا کی آیت نمبر پچیس ٹھیک ہے ایک سو پچیس سوری تو آپ نے یہ ایک دفعہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اپنے پیارے کو آپ کسی گفٹ لے لیں کوئی ایسا پاک گفٹ لے لیں مطلب کہ جیسے کوئی فاش نہ ہو کوئی تصویر نہ ہو کوئی اس طرح نہ ہو اگر آپ گفٹ لے لیں تو یہ عمل تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر فرض کریں آپ کا پیارہ بہت دور ہے آپ اس کو گفٹ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ نے اس کی تصور میں لاکر اس کے پر دم کرنا ہے تین مرتبہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ آپ یقین مانیں اگر اچھے طریقے سے آپ پڑھائی کریں گے آیت کی زیر زبر کو جو ہے نظر انداز نہ کر کے اچھے طریقے سے زیر زبر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا پیارہ الحمدللہ آپ تک پہن جائے گا یہ جو آیت کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نجائز استعمال نہیں کر سکتے قرآن پاکی طبعہ نوزباللہ قرآن پاکی آیت مبارک ہے اس کو ہم نجائز استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے